مخترمہ میڈم سعیدہ کرانداز صاحبہ جو لائر بھی ہیں آئیے میں جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج کے انتظامات کیسے ہیں السلام علیکم آج الیکشن ہے ڈی بی اے گجرانوالا کا پورے پنجاب میں تمام بارس کا لوکل الیکشن جو ہے وارٹ تاریخ کو جنوری کے آخری دوسرے ہفتے کو ہوتا ہے آج کے انتظامات موسم کے حوالے سے جو ہیں وہ کوشش کی گئی ہے کہ وارٹر پروف ہوں تمام انتظامات کیونکہ آج ووٹر کے لیے آنا وارٹر پروف ہونا بہت ضروری ہے اور اللہ کے کرم سے آج موسم بھی کچھ بہتر ہے کال پچھلے تین چار دن سے جو بارش کی وجہ رہی ہے اس کے وجہ سے کافی خدشات تھے ایک بار میں ایک تھوڑی سی سوگوار کیفیت چھاہ رہی تھی کہ ووٹرز کا ترنا اٹھ جو ہے وہ کام رہے گا لیکن آج آج ہمیں سب بہت ہوفل ہیں اپنے اپنے کینیڈیٹس کے حوالے آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں جی انشاءاللہ 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 ریزلٹس بھی رنگ لے کے آئیں گے اور سب لوگ اسی بات کے لیے پرے کر رہے تھے کہ آج بہت ہم نارمل رہے تو انتظامات بھی بہتر کرنے کی بار نے بھرپور کوشش کی ہے یہ مجموعی طور پر بار کی طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں تو وی آر ہوپفل ٹوڈے فور ٹوڈے ایلیکشن جی بلکل ہر سال کیونکہ بہت سارے نئے ووٹر میمبرز کا اضافہ ہوتا جاتا ہے ہمارے بہت سارے جونئرز جو ہیں وہ اس سال نئی انرولمنٹس ہوئی ہیں تو چار ہزار تقریباً تقریباً راؤنڈ آباوٹ فائف تھاؤزنڈ جو ہے وہ ہماری بار کی اس ٹائم سٹریندھ ہے تو موسم کے پیش ہے نظر کیونکہ سب کے سٹیکس ہوتے ہیں اپنے اپنے کیانڈیٹس کے ساتھ تو موسم خراب بھی ہے لیکن پھر بھی سب لوگوں نے اس کو میک شور کیا ہے کہ اپنی پریزنس جو ہے وہ بنائی جائے اور الیکشن ڈے کو جو ہے وہ کامیاب کرائے جائے اس لئے آپ کو یہاں پر آج رش بھی زیادہ نظر آ رہا ہے اور ویسے بھی یہ ایک بہانہ ہوتا ہے سب نے بہت سارے پریکٹسنگ لائیرز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا رش اتنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر کھڑے ہونے کبھی جگہ نہیں مل رہی تو اس دن کو یہ ہمارا وکیلوں کا ایک میلہ سمجھا جاتا ہے اس کو کہ سب کو ایک اکٹھے میل بیٹھنے کا اپنی خوشیاں اپنے پولیٹیکل جو افیرز ہیں ان کو شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے رات کو جو مختلف فسیٹوں پر امیدوار جو الیکشن میں جالے ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیا رہے تھے اور دروہاستیں کی جا رہی تھی کہ اگر کسی کے پاس گاڑی کا انظام نہیں ہے تو ہم گاڑی پر ایٹھ دیتے ہیں کہ وہ الیکشن ڈے پر اور پولنگ پر پہنچے ہر صورت تو میرے حالے بہت کافی پور امید ہوں گے کہ ووٹر کی بہت بڑی تضا یہاں پر مجود ہے جی بلکل جو کینیڈیٹس ہیں وہ بھی بہت پور امید ہیں اور کیونکہ پورے سال کے بعد یہ ایک ایسا دین آتا ہے جس دن ہم نے اپنے پورے سال کی جو محنت ہوتی ہے وہ پتا چلنی ہوتی ہے کہ کون سا کینیڈیٹ کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے صرف کینیڈیٹس کی محنت جو ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری لائرز کمیونٹی جو ہے اس میں بڑا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے اور تمام کینیڈیٹس کی طرف سے بھی یہ آفر موجود تھی کہ جن کسی کو آنے میں پرابلم ہے یہاں پر پہنچنے میں بارش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو گاڑیاں ویلیبل کانٹیک نمبرز دے دیئے گئے تھے لیکن اس کے علاوہ لائرز نے اپنے جذبے اور جوش و کروش کے ساتھ اپنے کینیڈیٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہے ہماری لائر کمیونٹی چاہے ہمارے کینیڈیٹس حلق ہوں لیکن وقلہ اتحاد زندہ آباد اچھا خواتین کی بھی کافی بہت بڑی تعداد موجود ہے جیسا کہ آپ بھی کافی آپ کو دیکھ رہے تھے ہم تین چار ماہ سے آپ بہت زیادہ متحرک رہی خواتین کو سپیشلی ان کو قائل کرنے میں عثمان دادر سیما صاحب کے لیے والے سے تو اس والے سے کیا آپ کو توقعات پا پچھتا ہے خواتین وقلہ سے جی خواتین وقلہ کی ایک بہت بڑی سٹریندھ ہے گجران والا بار پنجاب کی بڑی بارز میں سے ایک ہے یہاں پہ میل لائرز کے ساتھ فیمیل لائرز کی بھی راؤنڈ آباؤڈ سکس ہنڈرڈ پلس آلموس جو ہے انرولمنٹ ہے فیمیل لائرز کی بھی اور سب کے انڈویجول سٹیکس ہوتے ہیں فیمیل لائرز کے گروپ بنے ہوئے ہیں پھر بہت ساری لائرز ایسی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ اٹیشٹ اسوسیئیٹیڈ ہوتی ہیں تو ان سب کو لے کے چلنا ایک پوزیشن پہ لے کے آنا اور ایک پلیٹ فارم سے اکٹھے چلنا آبویسلی اٹ ٹیکس ٹائم اٹ ٹیکس ایفرٹس اس میں بہت ساری محنت درکار ہوتی ہے اور انشاءاللہ اپنی محنت کی ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ آج کے دن میں صرف آپ کو میل لائرز یہاں پہ نہیں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہاں پہ فیمیل لائرز کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جسے ہم نے اپنے پورے سال کی یا پورے اتنے سالوں کی جو ہماری محنت ہے یا ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو ہم نے آگے لے کے چلنا اور نبھانے کا یہ دن ہوتا ہے یہ اہد وفاق ہے یہ دن آپ سمجھ لیں اس کو وکلاہ کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور نعرے بازی ہو رہی ہے موسم کو محول کو گرمائی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے اپنے ناظرین کو کہ وکلاہ کی توازو کے لیے گرمہ گرم کشمیری چائے بھی یہاں پر موجود ہے جی جی بالکل گرمہ گرم کشمیری چائے موجود ہے مونگ پھلی ریوڑیاں کوئلوں کا پورا انتظام ہے ایٹرز کا بندوبست ہے یہ ہمارے بہن بھائیوں کا سب کا ہماری کمیونٹی کا اکٹھے مل بیٹھنے کا دن ہوتا ہے اس دن ووٹ کاسٹنگ تو ایک بہانہ ہے سب کو اکٹھا کرنے کا تو الحمدللہ پورے انتظامات ہیں تمام کینیڈیٹس نے کیے ہیں میں سپیشلی اسمان ناظر چیما صاحب جو کہ نائب صدر کے امیدوار ہیں میں ان کی ووٹر بھی ہوں سپورٹر بھی ہوں اور ان کی طرف سبھی بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں اور ابھی بھی میرا یہ لائیو پیغام جا رہا ہے کوئی بھی ایسا ہمارا ووٹر سپورٹر کوئی بھی ہمارے بار کے میمبر میل فیمل لائر کسی کو بھی اگر یہاں پہ پہ پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی دکت ہو پریشانی ہو تو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز ہو ہیں وہ فیس بک پر بھی موجود ہیں اور ووٹس ایپ گروپس میں بھی موجود ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو پک اینڈ راپ بھی دیں گے آپ کا آنا سب لائرز کا یہاں پر آنا ہمارے لئے قابل عزت قابل احترام ہے اچھا تو آہر میں یہ بتائی کہ اسمان ناظر چیما صاحب کی کمپین کے لیے آپ بہت زیادہ مدرک رہی جاتے ہیں پہلے بھی عزت کیا ہے تو کیا توقعات وابستہ ہے آپ کو وہ کلا سے اسمان ناظر چیما صاحب کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے اور کر بھی رہے ہیں پورے سال کی محنت ایک طرف اور الیکشن ڈے کی آپ کی محنت ایک طرف الیکشن ڈے پہ بہت سارا جنرل ووٹر آتا ہے پورے سال میں ہماری گروپس کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے ہمارا ہم ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ملتے ہیں ون ٹو ون ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن جو جنرل ووٹر ہوتا ہے بہت سارے ایسے ووٹر ہیں میل فی میل جو نون پریکٹسنگ ہوتے ہیں یا جنہوں نے لاؤ تو کیا ہے وہ کسی اور فیلڈ میں کام کر رہے ہیں شام کو بھی یہاں پر ہم آپ کو ایسا ایک انٹرویو دیتے ہوئے ملے گے جی ضرور بہت شکریہ انشاءاللہ سیکنڈ ڈائم پھر آپ کو خدمت کا موقع آپ کو لائیو لیں گے بہت شکریہ اندبان اسکر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم سار اسلام آپ یہ بتائیے کہ آپ جو شکورٹی کے یہاں پر بہت اچھے انظامات کیے گئے ہیں ان سے مطمئن ہیں اور وکلا کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں کیا اس کی توقع تھی رات کو جب بارش ہو رہی تھی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اسمال صاحب آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں آپ واقعی گجران والا کی آواز ہیں اس طرح کے جو بھی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں آپ ان کو آ کے لائیو اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہر طرح سے کوریج دیتے ہیں اور ہماری آواز کو آپ باہر تک پہنچاتے ہیں اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ رہی انتظامات کے حوالے سے تو رات کو تو بلکل میوسی والا محول بنا ہوا تھا لیکن اللہ پاک نے مہربانی کیا انتظامات بہت اچھے ہیں اگر وارٹر پروفنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت وارٹر پروفنگ انتظامات جو ہیں وہ ہیں اور تمام وکلا کو یہ جو رشاہ آپ کو جمع گفیر وکلا کا نظر آ رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت انتظامات یہاں پہ اچھے ہیں اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرے تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہماری باہر نے اور انتظامیہ نے گجرہ والا کی انتظامیہ نے اور ہماری باہر نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے سی پیو صاحب اس کے ساتھ ایس پی صاحب بان تھے اور ڈی ایس پی صاحب بان نے ہمارے صدر اور سیکٹری صاحب کے ساتھ دورہ کیا ہے پورے سپریمزز کا اس کو سیف اینڈ سیکیور بنانے کے لئے تو اس کے لئے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور چلیں بہت شکریہ